تو اگر جیتنے کا جذبہ ہو اور من میں جنون ہونا تو آدمی کچھ بھی جیت سکتا ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے سمیت اینتل کی کہانی سے اب آپ سوچ رہوں گے کہ سمیت اینتل کون ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے 90% سے زیادہ لوگ سمیت اینتل کو نہیں جانتے ہیں اگر آپ سمیت اینتل جی کو جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ڈالیے گا ایک سلیوٹ مار دیجئے گا اور اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو بھی آپ کمنٹ کریے گا کہ آپ اس لائن تک سمیت اینتل کو نہیں جانتے تھے پر کیا آپ نیرہ چوپڑا کو جانتے ہیں جی ہاں نیرہ چوپڑا وہیں ہیں جنہوں نے دیش کے لیے بہت سارے گول میٹل لاکے دیئے جیویلن تھوڑ سمیت اینتل بھی ایک جیویلن تھوڑر ہے انہوں نے انڈیا کو 2020 ٹوکیو پیراولمپک میں اور 2024 پیریس پیراولمپک میں گول میڈل لاکا دیا پر ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو سمیت کے بارے میں جانتے ہیں ہم نیرہ چوپڑا کے بارے میں جانتے ہیں اور جاننا بھی جائیں انہوں نے ہمارے دیش کو بہت گوروانویت کیا ہے انہوں نے ہمیں بہت پراؤڈ فیل کروایا ہے اور آگے بھی کروائیں گے ہم آشاء کرتے ہیں کہ اور گول میڈل لیں گے پر ہمیں سمیت کی کہانی کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ سمیت ہمیں جینے کا ایک مقصد دکھاتے ہیں ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں ان کی کہانی ہم کو موٹیویٹ کرتی ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم لائف میں بہت کچھ کر سکتے ہیں میں ریسنٹلی نیوز سن رہا تھا جہاں پہ کوٹا میں بچے انسٹیوٹ میں فیزیس کیمیسٹری بائیوں میں مارکس کم آ جاتے ہیں تو وہ سوسائیٹ کر لیتے ہیں ان بچوں کو سمیت جیسے لوگوں سے سیکھنا چاہیے کی لائف میں سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی وہ سب کچھ پا سکتے ہیں وہ لائف کو ایک موٹیویٹنگ جرنی کی طرح دیکھتے ہیں اور ہر پل کو ایک موٹیویشن کی طرح جیتے ہیں تو سمیت جب چھ سال کے تھے وہ اپنے پتا جی کو اپنے پتا جی ان کی پتا جی انڈین ائر فورس میں ایک ٹیکنیشن تھے وہ ان کی ماں کہتے ہیں کہ وہ اتنے ججارو تھے کہ اگر ان کو کوئی پرولم مل جائے تو اس کو سولو کر کے ہی مند دیں اور یہی ججاروپن یہی جنود انہوں نے سمیت میں دیکھا ہے سمیت بھی اپنی تکلیف کو بھول کر ہر ایک پرولم کو سولو کرنا چاہتے ہیں اور جب تک کی پرولم سولو نہیں جاتی وہ اس کی پیچھے لگے رہے ہیں ایسا ان کی ماں بتاتے ہیں ان کے پتا جی کے دھیان کے بعد گھر کی پریستی اویس ہی باتیں دگمگا جاتی ہیں سمیت کی گھر کی استیتی بھی دگمگائی ہوگی سمیت کی من میں ہمیشہ تھا کہ وہ اپنے پریوار کے لیے کچھ کریں اپنے دیش کے لیے کچھ کریں سمیت ہریانا کے میوار گاؤں سے ہی اور ان کے من میں ایک اچھا تھی کہ وہ اپنے دیش کے لیے اپنے گاؤں کے لیے کچھ کریں اس لیے وہ ریسلنگ کرنا چاہتے ہیں بچہ بچہ ریسلنگ کو بہت پسند کرتا ہے سمیت کے من میں بھی ریسلنگ بننا چاہتے ہیں ان کے دیماغ بتاتے ہیں کہ وہ ریسلنگ کریں اپنے دیش کے لیے اپنے گاؤں کے لیے پھر جب وہ سولہ سال کی ہوئے تو ایک بار اپنے کوچنگ سے واپس آ رہے ہیں وہ کوچنگ سے لوٹ رہے ہیں تو ان کا ایکسیدنٹ ہو جاتا ہے ٹرکٹر کے ساتھ ٹیٹر کا پہیاں ان کے لیفت پاؤں پہ چڑھ جاتا ہے اسے کہ ان کا پورا پاؤں ڈیمیج ہو جاتا ہے پر سمیت کے آپ ہمت دیکھیں وہ خود اپنے موبائل سے ایمبولنس کو کال کرتا ہے اور ایمبولنس آتی ہے وہ ہسپٹل جاتے ہیں اور وہاں پہ 52 ڈیز تک ان کا علاج چلتا ہے جس میں وہ اپنا لیفت پاؤں کھو دیتے ہیں پر سمیت وہاں ہمت نہیں آ رہا ہاں وہ یہ بات ضرور سوچتے ہیں کہ اب میں دیش کے لیے اور اپنے گاؤں کے لیے شاید ریسلنگ نہیں کر پاؤں گا اپنے ریسلنگ سے کوئی میڈل نہیں لا پاؤں گا پر وہ یہ بھی سات سات ان باون دن میں سوچتے ہیں کہ آپ آگے کیا مجھے آگے کیا کرنا ہے اپنی لائف کو آگے کیسے لے کے جانا ہے انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا تھا کہ وہ اپنا پاؤں کھو چکے ہیں پر انہوں نے یہ بھی ایکسپٹ کیا تھا کہ وہ اپنی لائف کو نہیں کھوئے اور نہ وہ اپنی لائف کھوئیں گے انسان ٹوٹتا ہے وہ بھی شاید ٹوٹے ہوں گے پر ان کے اندر کی آتما ان کا اتنا سٹرونگ جو willpower تھا انہوں نے ان کو ٹوٹنے نہیں کیا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اپنی لائف میں کچھ کریں گے وہ پونہ گئے پروسٹیٹک لگ لگوانے کے لیے وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے پیرا اولمپین ایثلیٹ کے ساتھ جن کا نام ہے راج کمار راج کمار جی کو ریکھ کے وہ کافی موٹیویٹ ہوتے ہیں ان کو لگتا کہ میں بھی پیرا اولمپین بن سکتا ہوں میں اس لائن میں بھی کچھ کر سکتا ہوں پھر راج کمار جی کی مدد سے وہ ملاقات کرتے ہیں پیرا جو ہمارے میڈلیسٹ ہیں وریندر دھنکر جی ان سے ملاقات ہوتی ہے وریندر دھنکر جی ان کو جیولین تھرونگ سٹارٹ کرتے ہیں کچھ ٹائم تک ان سے سیکھتے ہیں اس کے بعد وہ سیکھتے ہیں جو ہمارے درونہ چار اوارڈی ہیں نوال سنگھ ان کے پاس جاتے ہیں جیولین تھرونگ کے باریکیاں سکھاتے ہیں ان کی باریکیاں سکھاتے ہیں کافی کچھ ان کو سکھاتے ہیں کیونکہ سمیت کے پاس ایک قولیٹی تھی کیونکہ وہ ریسلر بننا چاہتے تھے تو ان کی اپر باریکیاں بہت سٹرونگ تھی اور اس بات کا فائدہ اٹھا کے نوال سنگھ نے ان کو جیولین تھرونگ سے جیس کیا اور ان کو اس لائن میں ترین کرنا چاہتے ہیں پھر کچھ ٹائم بعد سمیت انتیل جی کو پڑا جلتا ہے جو 1988 پیرا گول میڈلیس تاپیو وہ فنلینڈ میں جیولین تھرونگ کی کلاسز لینے والے ہیں اب سمیت نے سوچ لیا کہ جب مجھے اس لائن میں آنا مجھے دیش کے لئے گول میڈل لانا تو سب کچھ کرنا ہوگا تو انہوں نے من بنا لیا کہ ان کو فنلینڈ جانا ہے اب فنلینڈ جانے کے لئے چاہیے تھے تین لاکھ جو انہوں نے جیسے سے کر کے ارینج کرے اپنے پیرنٹ اپنی مادا جی سے بات کی اپنے فیملی سے ارینج کرے اور وہ اس تین لاکھ روپے کو ارینج کر کے وہ پہنچ گئے فنلینڈ تاپیو جی کے پاس اور پھر تاپیو جی نے ان کو ٹرین کیا پیرا اولمپک بنیا ان کے ساتھ سب سے بڑی پرولم جیاں آ رہی تھی جب وہ رن اپ لیتے تھے تو کیونکہ ان کی ایک لیک پروسٹیٹک تھی ان کے نیت چھل جائے گا اور ان میں کافی زیادہ پین ہوئے لگتا اس کاران سے ان کی باڈی کا الائنمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا تھا اور اس الائنمنٹ کے کاراند وہ پر تاپیو جی اور ان کے جو باقی ٹرینرز تھی انہوں نے سمیت کے ساتھ بہت محنت کی سمیت نے خود بہت محنت کی اپنے باڈی کو اپنے اپر باڈی کو الائن کرنے کی اپنے پین کو بھولنے کی اور انہوں نے انڈیا کو ٹوکیو پیرا اولمپک اور پیریس پیرا اولمپک میں گولڈ میڈل دلائیا یہ بات تھی سمیت کی جو ہم کو لائف میں بہت کچھ کرنے کی اور کبھی نہ ہار مارنے کی سیکھ دیتی ہیں پر اب بات آتی ہم سب کی ہم سب میں سے کتنے لوگ ہیں جو پیرا اولمپیانز کو جانتے ہیں چاہید بہت کبھی جب کوئی ایتھلیٹ اولمپک میں جو نارمل ایتھلیٹ ہے جو اولمپک میں کوئی میڈل جیت کے آتا ہے تو دیش کے نیتا ہم لوگ سر کوئی ان کی بات کرتا ہے ترند بڑی بڑی کمپنیاں برینڈز ان کو برینڈ پرموشنز لے بولا لیتی ہیں ان کے ساتھ ٹی وی ایڈز بنانے لگتے ہیں ان کو موویز کے آفر آنے لگتے ہیں نیتا ان کے گھر وزیعت کرنے لگتے ہیں ان کو پیسو کی برسات کردے ہیں پر جب بات آتی ہے پیرا اولمپیانز کی تو ہم ہندوستانی ہم وہی لوگ ان کو بھول جاتے ہیں وہ جب ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو ان کو ریسیف کرنے کے لئے شاید کوئی بھکے لے کے بھی نہیں پہنچتا کیوں کیا اولمپک کیا کہ پیرا لگ جانے سے اولمپک چھوٹا ہو جاتا ہے کیا کوئی کھیل اس لئے چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو کھیلنے والا کسی طریقے سے اپنے کسی شریر کے ایک تکڑے سے تھوڑا سا کمزور ہے یہ سوچ ہم کو بدلنی ہو ہم کو جو ریسپیکٹ جو فیسیلیٹیز ہم ایک اولمپیانز کو دیتے ہیں ہمیں وہی سوچ پیرا اولمپیانز کی رکھنے چاہیے بلکہ شاید زیادہ رکھنی چاہیے کیونکہ وہ اس لیویل پر اس منوبل کے ساتھ جاتے ہیں جو بہت سیکھ دیتا ہے میں دوستو یہ کہوں گا کہ سمیت اینتل کی کہانی کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جان سکیں سمیت اینتل نے خود کوئی نہیں دنیا کو بھی جینے کا مقصد سکھایا ہے دنیا کو بتایا ہے کہ ایک انسان جیتنے کا جنور کس حد تک پاسکتا ہے اور اگر جیتنے کا جنور ہے تو آپ زندگی میں ہر کچھ جیت سکتے ہو تو دوستو لائک سبسکرائب اور ڈو شیئر اس ویڈیو جتنا شیئر کریں اور سمیت اینتل کیلئے کمنٹ باکس میں ایک سلیوٹ ضرور دیجئے گا با بائے موسیقی 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 موسیقی